نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی پلینگ لیمن کا علان کر دیا گیا ہے ٹیم میں تین بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ 21 اپریل کو راولپنڈی میں کھلا جائے گا میچ شام 7 بجے شروع ہوگا اسی سلسلے میں پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر آزم نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے گیارہ رکنی سکوارڈ کا علان کر دیا ہے گیارہ رکنی سکوارڈ میں بابر آزم کپتان فخر زمان عثمان خان محمد رزوان عرفان نیازی افتخار احمد شداب خان اماد وسیم محمد عمر نسیم شاہ اور شہین شاہ فریدی شامل ہیں سائم یوب کے جگہ فخر زمان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ برار احمد کی جگہ مادف سیم کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ آج 21 اپریل کو شام 7 بجے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا